میں تو ہمیشہ ہی پاکستان میں آئین اور قانون کی بالدستی کی حمایت کرتا ہوں اور میرے خیال سے پاکستان میں جو کچھ بھی ہو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے تمام مسائل کا حل آئین کے اندر موجود ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس آئین پر عمل درامت نہیں کرتے یہ جو 1973 کا آئین ہے اس کو ہم لوگ پڑھنے کی زہمت گوارا نہیں کرتے یہ اتنا اچھا آئین ہے کہ اگر آپ اس کے آرٹیکل 1 سے لے کے آرٹیکل 40 تک پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آئین جو ہے یہ پاکستان کو ایک ویلفیر سٹیٹ بنانے کی طرف لے کے جاتا ہے یہ ایک ایسا آئین ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان میں 16 سال تک کی عمر کا ہر بچہ جو ہے اس کو مفتعلیم ملنی چاہیے لیکن نہیں ملتی یہ آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ہر شخص کو روزگار کا اور تعلیم کا حق ملنا چاہیے لیکن وہ آپ کو نہیں ملتا تو ہم آئین پر عمل درامت نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہر مسئلے کا حال اس آئین میں موجود ہے اور آئین سے باہر کچھ نہیں ہونا چاہیے عدلیہ اور حکومت کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ حکومت اپنی مدد پوری نہیں کرے گئے اس لیے کہ پاکستان میں کبھی کسی الیکٹڈ پرائیمسٹر نے اپنی مدد پوری نہیں کی اور حکومت مدد پوری کرتی ہے جیسا کہ نواز شریف جب دوزار تیرہ میں آئے تو ان کی حکومت نے مدد پوری کی لیکن وہ خود دوزار سترہ میں ڈسکوالیفائی ہو گئے اس کے بعد شاید حکان عباسی آگئے اسی طرح اس سے پہلے یوسف رضا گلانی صاحب کی حکومت دوزار آٹھ سے لے کے اور دوزار تیرہ تک تھی تو گلانی صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے ان کی جگہ راجہ پربیدہ شرف صاحب آگئے تو پارٹی کی حکومت تو مدد پوری کرتی ہے لیکن پرائیمسٹر جو ہے وہ کبھی مدد پوری نہیں کرتا اس لیے اب شباز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے اپنے ہی ڈیفنس منسٹر فاجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم کونسٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں کیبنٹ میں وہ ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے تو یہ جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ شاید ایک ایک انٹرنیشنل ریٹنگ اینسی ہے فچ اس کی ایک رپورٹ آئی ہے لیکن اس سے زیادہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ جوڈیشری اور گورنمنٹ کے درمیان جو محاضر آئی ہے اور پھر آپ کے ڈیفنس منسٹر کا ایک سٹیٹمنٹ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس میں جو کچھ بھی ہونا چاہیے وہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے کوئی بھی چیز اگر ہوگی مثلا خدا رف خاصتہ کوئی ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آتی ہے تو ٹیکنوکریٹ ہم نے عزمان کے دیکھ لی ہیں ٹیکنوکریٹ ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے اور ٹیکنوکریٹ ماضی میں ہمیشہ ناکام ہوتے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں اپنی لڑائی ختم کرنی چاہیے اور موجودہ حکومت کو جوڈیشری کے ساتھ اپنی لڑائی ختم کرنی چاہیے اچھا یہ لڑائی ختم ہونے کی جو بات آپ نے کی وہ ظاہر ہے حکومت اور آپوزیشن سے متعلق ہے لیکن جو خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جو اتحاد ہے وہ بھی اس طرح کا نہیں ہے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات کروں تو میر صاحب آپ کو کیا لگ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کا یہ ساتھ برقرار لگ رہا ہے چلتا نظر آ رہے آگے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بہت اختلافات رہے ہیں ہم ان کے اینی شاہد ہیں آصف زرداری صاحب نے ساڑھے تیرہ سال سے زیادہ عرصہ جیل میں گزارا ہے تو زرداری صاحب کو جیل میں کس نے ڈالا انیس سو نوے میں پہلی دفعہ ان کو جب جیل میں ڈالا گیا تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اسی طرح شباز شریف صاحب کو پہلی دفعہ کس نے ڈالا انیس سو پچانوے میں شباز شریف صاحب کو پیپلز پارٹی کی حکومت نے جیل میں ڈالا تھا اور پھر اب جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے زرداری صاحب کو اور شباز شریف دونوں کو حکومت میں ڈالا تو آج اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ ساتھ ہیں تو اس کی وجہ عمران خان ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کو ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پیپلز پارٹی کو اس آپشن نہیں ہے تو پیپلز پارٹی نہ چاہتے کہ بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے مولانا فضل الرمان صاحب کے ساتھ تو دوستی پر امادگی ظاہر کر دیا لیکن وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دوستی کے لیے تیار نہیں ہے تو جب تک عبران خان صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے وہ مسلمی قنون کے ساتھ رہے گی یہ جو آپ باتیں سن رہے ہیں کہ تحریک انصاب پر پبندی کے معاملے پر پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں ہے یہ صرف باتیں ہیں پیپلز پارٹی مکمل طور پر آن بورڈ ہے بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تحریک انصاب پر پبندی کے حوالے سے پہلے پیپلز پارٹی سے پوچھا گیا تھا شباز شریف صاحب سے بعد میں پوچھا گیا تھا تو یہ فی الحال ساتھ ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں میر صاحب پی ٹی آئی کے مشکلات یہ اگر بات کی جائے تو یہ ہم ایک ماحول ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں گرفتاری ہوتی ہے عمل میں لائی جاتی ہے جس رہا کل بھی ہم نے دیکھا کہ پارٹی ترجمان روف حسن صاحب کو ان کو گرفتار کیا گیا پابندی کی بات ہوتی ہے آرٹیکل سکس کی بات ہوتی ہے پی ٹی آئی کے مشکلات میں آپ کو کوئی کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا کو کوئی نیا واقع نہیں ہے پہلے بھی پابندی لگتی رہی ہے اور ماضی میں جس پولیٹیکل پارٹی پر بھی پابندی لگی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا سب سے پہلے کمیونس پارٹی آف پاکستان پر پابندی لگی تھی وہ آج بھی موجود ہے پھر جماعت اسلامی پر پابندی لگی تھی وہ آج بھی موجود ہے عوامی لیگ پر پابندی لگائیں گی تھی جب اس نے انیس سو ستر کے الیکشن میں اکثریت حاصل کر لی وہ آج بغلا دیش پر حکومت کر رہی ہے اور اس کے بعد پھر نیپ تھی نیشنل عوامی پارٹی اس پر پیپلز پارٹی نے پابندی لگوائی تھی 1975 میں سپریم کورٹ کے ذریعے وہ نیپ آج این پی کی صورت میں موجود ہے اور پیپلز پارٹی کی اتحادی ہے عمران خان صاحب نے 2021 میں ٹیل پی پر پابندی لگائی تھی تحریک لبیگ پر وہ تحریک لبیگ بھی پاکستان میں موجود ہے تو اب اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ تحریک انصاف پر پابندی لگائے گی تو تحریک انصاف کسی نئے نام سے آ جائے گی اور عمران خان اس کے لیڈر رہیں گے اور یہ بریسٹر گوھر صاحب عمر یوک صاحب اسد کیسر صاحب یہ سارے جو ہیں یہ سیاست کرتے رہیں گے تو تحریک انصاف پر پابندی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ مسلم لیگ نون جو آپ کے نظر میں ظاہر ہے پابندی لگانے کا فائدہ نہیں ہوگا لیکن اس وقت ظاہر ہے مشکلات تو ہمیں نظر آ رہی ہیں میرے صاحب پی ٹی آئی اس وقت کیا کرے کے پی اسیمبلی تحلیل کرنے کا آپشن یہ سامنے نظر آتا ہے یا اس کے علاوہ بھی آپ کو لگتے اور آپشنز بھی ہیں کوئی اور کارڈ بھی ہیں جو کہ کھیل سکتی ہے اس وقت پی ٹی آئی دیکھیں میرے بھائی دوہزار اٹھارہ میں جب عمران خان صاحب وزیراعظم بن گئے تھے تو اس وقت نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور سپریم کورڈ نے ان کو ڈسک والیفائی کیا ہوا تھا اور نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ان کے خاندان کے بہت سے لوگ رفتار تھے اس وقت بھی مجھے یہ سوال جب کیا جاتا تھا کہ جی آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ہمیں کبھی جیل سے باہر آئیں گے ان کی سیاست دوبارہ روائی ہوگی یا نہیں ہوگی اور کیا مستقبل ہے مسلمنی قنون کا تو میں اس وقت ایک جواب دیا کرتا تھا کہ عمران خان کا دشمن نواز شریف نہیں ہے عمران خان کا دشمن عمران خان ہے تحریک انصاف کو خطرہ مسلمنی قنون سے نہیں ہے تحریک انصاف کو خطرہ تحریک انصاف سے ہے اور بعد کے جو حالات و واقعات ہیں انہوں نے ثابت کیا کہ تحریک انصاف کو باہر سے کسی نے سیبوٹاج نہیں کیا وہ اندر سے ہی ان کے اختلافات تھے اندر سے ہی ان کے لوگ ٹوٹ کے دوسری طرف گئے عمران خان صاحب نے کوئی سٹریٹیجی نہیں بنانی ان کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ نواز شریف اور شباز شریف نے کرنا ہے جس طرح کہ نواز شریف اور شباز شریف کو ریلیف دینے کے لیے ان دونوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا جو بھی کیا ہے عمران خان نے کیا تو آج عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے جو بھی کرنا ہے وہ نواز شریف اور شباز شریف کی گلتیوں نے کرنا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شروع ہو چکی ہیں پاکستان ہے اس میں دو دار ٹھارہ میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ نواز شریف کبھی جیل سے باہر آئے گا اور وہ سپریم کورٹ کے ذریعے ڈس کوالیفکیشن اس کی ختم ہو جائے گی اسی طرح آج کوئی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ شاید عمران خان جو ہے ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور کبھی جیل سے باہر نہیں آئیں گے لیکن پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو سیاستدان جیل میں جاتا ہے نا وہ باہر خود اپنی ایفٹ سے نہیں آتا وہ اپنے مخالف کی غلطیوں سے باہر آتا ہے مخالف کی غلطیوں سے ہی وہ دوبارہ حکومت میں آ جاتا ہے تو اگر یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی غلطیوں سے جیل سے باہر بھی آ گئے اور ان کی پارٹی دوبارہ اقتدار میں آ گئی تو مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف اور شباز شریف صاحب اگر اسی طرح غلطیاں کرتے رہے تو عمران خان صاحب نہ صرف جیل سے باہر آئیں گے بلکہ دوبارہ حکومت میں بھی آ سکتے ہیں